چھے بجے چھے بجے چھے بجے چھے بجے چھے موسیقی 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 وہ کریں گے مددوں کو اب ان کے پاس سمیں نہیں ہے دراصل ان آئین ڈی اکٹھوندن کے پاس گئے ابھی میں امیت سا جی کے کون پرین سن رہا تھا تو انہوں نے کامل آت جی نے کوئی کے بارے میں سوال پوچھا بھئی آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی کامل آت جی تو کھلا روپ سے بول رہے تھے اس میں اگر یہ سوال کامل آت جی نہیں پوچھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروائی میں تیزی ہو جائے اب یہ دیکھو کھلا روپ سے جو آنے لگی ہیں تو ایجنسیوں کا جو یو ج ہے اب سی بی آئی کا ہو یا ایڈی کا ہو یہ تو جو سرکار کے اندر میں ہوتی ہے وہ کہیں نے کہیں تھوڑا بڑا اس پر آروب لگتے ہیں بلائیوں کرتے ہو یا نہ کرتے ہو کرتے بھی ہوں کیا بتا لیکن آروب لگتے ہیں لیکن ہوتما کے جو آلات بنے ہیں اندرازیوں کے چناؤ اور دیس میں جو لوگ سبا چناؤ بلائی مہیں میں ہو یا نومبر میں ہو زیادہ کوئی گیپ نہیں ہے تو گنڈے آئی انڈے کا اتبندن کو اب اپنی شٹیٹ ہے جی جنتہ دیس کی جنتہ کے سامنے رکھنی ہوگی ابھی تو سر بھی ہے کہ مٹنگ مٹنگ کھیل رہے ہیں اب مٹنگ مٹنگ کا کھیل نہیں چلے گا کیونکہ چناؤ بہت بلکل سر پر آ گیا ہے یا تو ان کو اس پرشٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کا نیتا کون ہے سونیا گاندی راہول گاندی ہیں یا کیجریوال ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو اس پرشٹ کرنا پڑے گا آپ کے مندے کیا ہیں وہ آپ کو دیس کے جنتہ کے سامنے رکھنا پڑیں گے وہ نہیں تو بھارجندہ بارٹی جو کہہ رہی ہے کہ یو پی اے ہی ہے یہ جو یو پی اے واڑے جو برسٹہ چاری تھے انہوں کی ایک جماعت ہے پورے حملے کی وہ ہی بڑھن کے انہوں نے اس لیے گٹمندن کا نام بدلا ہے اس کا بھی کوئی سپسٹی کرنا نہیں ہے کومن مینیمون پروگرام کو بھی وہ بھارجندہ بارٹی نے کہا ہے کہ یہ کومن مینیمون پروفٹ لینے کے لیے گٹمندن مڑا ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ دیکھیں بی جے پی کبھی ٹولریٹ نہیں کرے گی کہ یہ ان کے یونٹ کی رکے ابھی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فود ڈالنے کی بھی کوشش کی جا سکے مراجیو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سائننگ انڈیا سے سبق لینے کے بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی سمیں سے پہلے لوگ سبا چناؤں کروائے گی جو مجھ کو لگتا ہے کہ وہ بی جے پی سمیں سے پہلے تو چناؤں نہیں کرائے گی کیونکہ وہ پانچ راجیوں کے ویدان سبت چناؤں کے پرناموں کو دیکھے گی اس کا آنکھ لنگ کریں گی اس میں اس کے بپرید جاتے ہیں بی جے پی کے تو ایک نئی رنڈ نیتی بنا کے لوگ سبا میں آئے گی پکس میں جاتے ہیں تو اس کا وہ فائدہ بھی اٹھائے گی ہم دیش میں پوری طریقے سے ماننے ہیں کہ ہندی باسی راجیوں میں راہستان مددہ پردیش ستریس گھر میں بھی گیتے ہیں تو ویسے ابھی جو اٹھارہ سے بائیس ستمبر کو ستر بلایا تو میری جانگر یہ حساب سے وہ ایک دیش ایک ایسا بل بھی لانا چاہیے گی ایک دیش ایک چناؤں راجیوں کے اور بیدان سباوں کے اور لوگ سبا کے چناؤں ایک ساتھ ہوئے ایسا کچھ ایک بل وہ ایک آنے والے سمیں کے لیے ایک اپیوگی ہوگا ابھی جو موجودہ سمیں ہیں اس میں تو مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ لوگ سبا چناؤں بیدان سباوں کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ یہ دونوں دونوں پرکسوں کے لیے بیپکسی دل بھی یہ چاہیں گے جو گھٹ بندر مکہ بن رہا ہے ان راجیوں کے چناؤں پڑھنا ہوں پریناموں پہ ان کی نربتہ رہے گی لوگ سبا کے لیے وہ کیا اپنے اسٹیٹر جی بنائے بھی اپنی اسٹیٹر جی بنائے گی لیکن جو بھیپکسی دلوں کا گھٹ بند ہے انڈیا اس کی جو کل اجکرک بیٹھکونے والی آسکہ ان کا ڈینر اور یہ اس میں ملاقاتوں مالا دن ہے تو وہ نشتر روپ سے اپنا کیا اکران نیتی بناتے ہیں اس میں صحیح بنانے والی بات بھی آئی تھی جہاں نیتی سمار نے نہ کر دیا کانگریز اپنا پرچس چاہتی ہے ان دلوں پہ کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا دوسری درب کیا ہے کہ جیسے بھی پرموت جی نے بتایا کیجری بال بھی ہے ممتاب اینرڈی بھی اپنا ایک الگ اورا لے کے چلتے ہیں وہ ایک لنبے سمیت سے بک کے منتری چلی آ رہی ہیں اور جو سرت پوار جو انسی پی کے ہیں وہ بھوٹے ہوئے راجنیتا ہے وہ چاہیں گے سارے دل ان پر سہمتی بنا لیں کچھ نہ کچھ اس طریقے کی چیزیں بھیپکسی دروہ میں چلے گی اصلی بجے یہ جب انڈیا کا گھٹن ہوا تھا تب سے چلی آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ جن کا آپ جکر کر رہے ہیں بڑے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جاجم کے نیچے لے کر کے آنا ان کی سب سے بڑی ایک دوسروں کی پیڑا بھی ہے وہ ستائے ہیں ایک طرح سے ڈی گورنمنٹ کے کوئی ڈی کی کاروائی کے کاران کسی سی بی آئی کسی انکم ٹیکس اس کاروائیوں سے جو جو جوے لوگ ہیں تو ایسے میں یہ لگتا ہے آپ کو کہ خود کا ہی ہیت سادنے سے زیادہ یہ سامنے ہم دوہزار چویس میں مات کیسے دیتے ہیں اس پر فوکس رکھیں گے دیکھیں یوگندر جی نشتی طرح سے یہ تو ایک بڑی اپلت دی کہ بیپکسی دل ایک جاجم پر آئے ہیں اب آگے کے ان کا چیزیں آتی ہیں سامنے پٹنا میں پہلی بیٹک ہوئی دوسری بیٹک بینگلور میں ہوئی نشتیز کمار اس کے پورے ابوہ بنے تو بیپکسی دلوں کو کہیں گئی نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھاچپا کے اخلاب ایک ساجہ امیدوار ہر چیز پہ دے تو کچھ نہ کچھ ان کو پائزہ ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز پہ ہوتا ہے تو نشتیت روپ سے میں تو اس چیز کو بھی بڑی اپلت دیوانتا ہوں کہ الگ الگ بچار دھارہوں کے لوگ جو بھی پکسی دل ہے وہ ایک جاجم پہ آئے کمیونسٹ بھی آئے ہیں ہم کے ساتھ ممتہ بانر جی بھی آئی ہیں ممتہ بانر جی اور کمیونسٹوں کا بیر تو بنگال میں جگ جائی رہے تو اس طرح سے ایک جو ٹھو گئے اربین کھیجری وال آم آدمی پارٹی کانگریس اور وہ وہ تو ایک دوسرے کو کوٹی آنکھ نہیں سوا تھے کیونکہ دلی اور پنجاب میں آم آدمی پارٹی نے کانگریس کو بہار کیا ہے ایک طرح سے ستہ سے ستہ سے جاں ان کو بہت کمجور اس تیزی میں پہنچا دیا تو کانگریس یہ ساری تیزی ایسا لگتا ہے کہ مجبوری میں بنا ہوگا ہے ایک گٹ بہنے لیکن ٹھیک ہے جو باج پا کے خلاف ایک ساجہ اونہ دوار دیتے ہیں تو کچھ راجیوں میں کہیں نہ کہیں کچھ پرک پڑ سکتا ہے بڑے سکیل پہ جو لگتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کانگریس اپنا پورے دیس میں اپنا آدھار مانتی ہے چاہی راجیوں میں جلی پنجاب وہاں کانگریس نمبر ابھی تک کی ستہ روڈ پارٹی رہی تھی تو اپنے آپ کو وہ مجبورد مانتی ہیں آم آدمی پارٹی سے لیکن آم آدمی پارٹی اس نہیں آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑے گی آپ دیکھئے بسپا نے تو پہلے سے ہی اعلان کر دیا وہ اس بسپاکسی دلوں کے گھٹ بندن سے بلکل ایلگ ہے وہ اپنے ہمیز بار بیجو جنتہ دل ایلگ ہے ریڈی ایلگ ہے ہاں نشک روڈ سے تو اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ گھٹ بندن بنیں گے جیسے چناؤ آئیں گے تو کسی طریقے سے گھٹ بندن بسپاکسی دلوں کا ہو سکتا ہے کانگریس ان سے الگ ہو جائے کچھ راجیوں میں یہ اس طریقے کا سمجھو تک ہے کہ نیونتن سازہ کارکرم کے تہتی آگے بڑھنے والی بات ہے اس کا نیونتن سازہ کارکرم تو تہہ ہوتا ہے اسی آدھار پہ ہوتی ہے اس پر وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن اصل مددہ کیا ہے کہ چناؤ لڑنا ہے چناؤ لڑنے کے لیے اور آپ پہلے بھی پڑھتے آئے کانگریس کسی جوانے میں ایک موجود پارٹی ہوتی تھی ایسے اس کے خلاب سارے بیپکسی دل ایک ہوا کرتے تھی اس کے سامنا گٹ بندن بنایا کرتے تھے اس میں سماجبادی لوگ بھی کافی تھے بھی جو جنس ہوا کرتی یہ بھی تھی پرانا اتیاز دیکھیں تو جو کینسل میں مجبوط پارٹی بن جاتی پورے دیس میں جس کا ایک آدھی پتے سا ہو جاتا ہے جیسے اس موجودہ دور میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے جتنے بھی دلیں وہ کئی نہ کئی اپنا ایک جوٹتہ پردست کرنا چاہتے ہیں اور وہ جنتہ کے سامنے ایک جوٹتہ سے بھی آنے کی کوشش کرنا ہے اس میں کوئی برائے نہیں ہے وہ جنتہ ہی دے گی وہ کس کو سویکار کرتی ہے بلکل کیونکہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک ہر چیز کو ستول کے دیکھتی ہے ابھی میں جیسے ہمارے ساتھیوں نے اسٹوری کی موڈی جی نے دو سو روپے کم کیے ابھی سب کو رہت ملے گی اس سے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اچھی بات ہے راحت تو دو سو روپے کی دے رہے ہیں لیکن اب کیا چناؤ ہے راجستان میں بھی حمد دے پردیس میں لوگ اس اینگل سے بھی جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ سرکاری کیوں راحت دے رہی ہیں اب کیونکہ پارٹی کوئی بھی ہو مجھے لگتا ہے کہ ابھی موڈی جی بھی کوئی بھی چیز اگر جیسے دیتے ہیں پہلے کارکال میں جب یہ چنے گئے تھے تو اس سمیں ان کا ایک گزرات موڈل جبردستر چڑھ کر کے لوگوں کے بول رہا تھا تو اس وقت ایک توفان تھا ان کا ایک سنامی کہوں سے اس کے بعد بھی ستیتیاں یہی رہیں جیسے بھی پرموت جی نے کہا کہ اب کیونے بات گبرہات انڈیا میں نہیں ہے گبرہات بی جے پی میں بھی انڈیا کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں تو اس وقت بی جے پی کو بھی ساتھ ہی لوگوں کو لینا ان کے اپنی ایک مجبوری بھی ہے پہلے پانچ سال ساتھ سال کبھی بات نہیں کی گھٹک دلوں سے جو ساتھ تھے کچھ اپنا دل آپ کو دھیان ہوگا کہ پاسوان پریوار کے ساتھ بھی سب کچھ کیا رہا میرے جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کیا لگتا آپ کو کہ یہ سب چیزیں ہیں جو ہم ایک قیاس لگا رہے ہیں سوال کھڑے کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم نہیں لگا رہے ہیں پبلک کے بیچ بھی بات یہی آ رہی ہیں کہ سمیوجہ کون ہوگا کیا واسطہ میں ایک ساتھ بیٹھ پائیں گے ان کی پٹری کیسے جمیں گی ٹکٹ ڈسٹیووشن کو لے کر کے کیا کوئی بڑا دل دکھا پائے گا یہ تمام چیزوں پر یہ لوگ ایکسرسائز کر کے بیٹھ رہے ہوں گے یا پھر یہ تو مو بھائیں کھڑی ہیں دیکھ یہ دو چیزیں ہیں اب تک کا اگر گھٹ بندن کی سرکاروں کا احتیاط دیکھیں جن تو عام جنتہ جو ہے مدداتہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ گھٹ بندن کر لیں گے یہ لیکن وہ کتنا استھائی ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی مثلا انیس سو ستتر کا اداران لے لی جئے جنتہ پارٹی جب بنی تھی اور اس کے بعد کہ جو بھی عادلک چناؤ چند بھی بنا تھا ساری چیزیں ہوئی تھی اور ڈائے سال کے اندر وہ سرکار بھی نکل گئی اور اس کے بعد میں واپس سے اندرہ گاندی واپس ستہ میں آئی ایک تو یہ اداران ہے اور دوسرے جو دو ادار بیش کے جو بی پی سنگھ کے بعد میں جو جس طرح سے جو گھٹ بندن وغیرے جو کی راجنیتی شروع تو یہ کہ ان کے جہن میں ہے عام مدداتہ مدداتہ بھی اب یہ سمجھنے لگ گیا جاگروک ہو گیا ہے کہ گھٹ بندن کی راجنیتی کتنی سکسپول ہے اور اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئی اگر یہ دیکھیں کہ جو آئین ڈی آئی ایک کا جو گھٹن ہوا ہے اس کے پیچھے موٹی ایک ہے جو ہمارا جو مدد جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو اور کومن ایک پروگرام بن جائے اور کومن کنڈریٹ ہو جائے سب ہی دلوں کا اور وہ لڑے تو اس میں ہم بیجے لیکن شرط جہاں یہ آتی ہے کہ مدد کی چناو کون سا کرے گا چہرہ کون سا ہوگا وہاں مدد میدان میں کون سا ہوگا اگر لوگ زبا کے چناؤں کو کریں تب تو مطلب کیا کہتا نہیں یہ کتنی سٹیٹیجی کتا لوگ پر یہ ہوگا کیا ہے اس کا تو یہ ساری نربھر کرتا ہے اس کے آگے بعد سٹیٹیجی کا لیکن جو ابھی جو ہے موجودہ جس طرح کی جو ایستیر تھار یہ منتھن اور بغیرہ ہی جو چل رہا ہے تو اس کو یہ دیکھتے ہوئے عام مدد تا ہے یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ابھی یار ان میں کچھ 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 کم ہی ہے اگر یہ واسطہ میں ابھی تک اس پوزیشن میں آ جاتے اور اس کی پہلی پرکشہ تو ہی بھی دھانسفہ چناؤں میں ہونے بڑے اب اگر آئی اینڈی کتنا سرشکت ہوتا ہے وہ اس کی اس کا پہلی پرکشہ میں تو ہی پانچ راجوں میں چناؤں کی پرناموں پر نربھر کرے گی اگر یہ یہاں ان چناؤں میں اگر اکمت نہیں ہو پائے ایک کومن اپنا پرتیاشی کھڑا نہیں کر پائے تو یہ ایک پریوگ جو بولتے ہیں کہ ایک سرکار کے ایک تو اگر یہ تو جہاں آپ موڈی کے خلاف کو لے کر کے کیندر میں آ رہے ہیں وہ سہیوں تو ہو رہے ہیں تو یہ نشتی طرف سے یہ ہے کہ اس سمیں کی پریشتی تھی وہ آپ کی پریشتی تھی جب یہ جنتہ پارٹی کا گھٹنو بلکل بلکل لیکن آج بھی آج بھی جو جاجم جمعی ہے وہ پیڑیتوں کی جمعی ہوئی ہے کوئی ایڈی سے ستائے ہوئا ہے کوئی انکم ٹیکس سے ستائے ہوئا ہے کوئی دوسری طرح سے ستائے ہوئے ہیں اس اس فرق کو سمجھنا ہوگا اس فرق میں یہ ہے کہ عام جنتہ بھی پرباویت ہوئی تھی آپ راجنی تک دل پرباویت ہو رہے ہیں یہ صرف راجنیتہ جو کی چرچہ کا وشہ رہیں یا کیسے بھی رہیں اس تو وہ پرباویت ہوئے ہیں جو بھی جنتہ آج کا مددہ تھا اتنا مددہ جاگروک ہو گیا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ فریفریج کا مددہ کیا ہے جو آج کل جو مفت کوئی ہر دل میں لگی ہوئی ہے میں ایک دل کی بات دیکھ رہا ہوں سب میں ملک اتنا ہورڈ لگی ہوئی ہے بھجلی فری کر دو پانی کے بل باپ کر دو یہ کر دو اور وہ کر دو یا آنان فانان میں جو بھی جتنے بھی گھوشنائیں ہو رہی ہیں تمام گھوشنائیں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا کرم جب تک یہ چناؤں نہیں ہوں گے تب یہ تک جادی رہے گا آچار سیستہ تلک دیتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں تو اس کو ملکہ عام اگر مددہ تھا جسے کی ساکھ شرطہ بڑھ رہی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیش کہاں جا رہا ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ چناؤ کا تو مجھے ابھی میں اپنے بیچارز کے آدار پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ایک ساتھ چناؤ والا تو ایک بات نہیں ہو سکتی بڑا مرشتر دکھائی دکھتا ہے کیونکہ جیسے راجیو جیب کہہ رہے تھے کیونکہ پانچ راجیوں کے چناؤ کو بی جے پی انیلیسس کرے گی کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ پانچ راجے ہیں اگر ان کی سیٹوں کا بھی آنکھلن کرے تو ایک بڑا آنکھڑا بیٹھتا ہے اگر مان لو کہ پانچ راجیوں کے چناؤ میں کچھ بھی انیس پیس ہوتی ہے تو پھر بی جے پی کے پاس میں بچاؤ کے لیے کو مدرہ نہیں بچ پائے گی یا اگر اچھیوں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ایک رسک اٹھانا کوئی نہیں چاہے گا کیونکہ اٹل بیاری واجپیج صاحب یہ رسک اٹھا چکے ہیں سائننگ انڈیا کے نام پر تو وہ سارا گڑوڑ ہو گیا تھا پرمو جی واپس آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کر کے پبلک میں بھی قیاس ہیں اور ہم لوگ بھی چرچہ کر رہے ہیں لیکن کیا لگتا آپ کو کہ جن چیزوں پر جن ٹوپکس اس کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا سہیوں جگ کون ہوگا کیا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں ساتھ آئیں گے لوگ ان کے جو ڈیفرینسز ہیں وہ کیسے ایک جگہ آپ آئیں گے لیکن یہ سب چیزوں کی آپ کو لگتا ہے کہ قوایت کر چکے ہوں گے کیونکہ پہلی بیٹھک جب پٹنا میں بھی سولے دل تھے اس کے بعد میں جب پینگلورو میں ہوئی 26 پہنچے اور جب ہم ممبئی میں ہو رہی ہے تو 28 پہنچے تو یہاں پہ لگتا آپ کو کہ ایک آواز ہو ان کے ایک ایمیشن ہو کہ ایک بار کے لیے سم ملکر کے اور موڈی کے خلاف لڑائی لڑیئے ان کا ایجنڈا ایک ہو کیونکہ میں نے کہا پہلے بھی کہ یہ ستائے ہوئے سارے نیتہ ہیں میں یہ جن بڑی ساپ کہی بات ہے کہ امرجنسی کو اس سے تلنا نہیں کر سکتے امرجنسی میں پبلک بھی پرباہویت ہوئی تھی اب یہ پرباہویت جو لوگ ہیں ایڈی کی کاروائی سے ہوں انکم ٹیکس کی کاروائی سے ہوں سی بی آئی کی کاروائی سے ہوں وہ لوگ اکھٹے ہوئے ہیں جس میں جنتہ کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہتی ہے کہ کس کو کیوں ستائے گیا کیا ستائے گیا ایک کرپشن بڑا مددہ ہوگا کیونکہ موڈی جی لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرپشن کو بچانے کیلئے لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو اس مٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا یوگندر جی جہاں تک یہ بریشتہ چار کی بات ہے تو بریشتہ چار میں تو بھار جنتہ پارٹی کے نیتہ بھی کوئی دودھ کے دولے میں نہیں ہیں اب راستان کا ادھان لیں لو دیش کے خانون منتری پر حرجن میگ بال جی پر انہی کے پارٹی کے ودایق نے گمبر عاروب لگائے ہیں کیلہ سمجھ وال جی نے مدھ پردیس میں سندیا پر انہی کے پارٹی کے منتری نے گمبر عاروب لگائے ہیں تو بریشتہ چار کے معاملے میں تو جنتہ اچھی طرح جانتی ہے کہ دودھ کا دولہ نہ بی جے پی میں ہیں زیادہ نہ کانگریس میں ہیں تو یہ جنتہ میں کوئی مدہ میرے کو لگتا نہیں کہ اتنا پسر کر پائے گا کیونکہ دونوں میں ایک ہیں اور جو اٹھائیس کے آپ بات کر رہے ہیں اٹھائیس میں سے جاز جازہ تین چار پانچ دل لے لو جو مکھ ہیں باقی میں نے پچھلی بار بھی آپ کو اس میں کہا تھا کہ باپ یہ ایسے دل ہیں جو ہاتھ ملا لیں گے راہول گاندی سے تو دن بر جہب میں رکھیں گے کیا تو راہول گاندی سے ہاتھ ملا ہے ہاتھ کسی سے نہیں ملا ایسے چار پانچ دل اور جو یہ چنہ ہو رہے ہیں راستان میں جو چنہ ہو رہا ہے مدھ پردیش میں ہو رہا ہے اور اپنے چھتیز گاڑ میں ہو رہا ہے یہاں نہ تو دوسری کوئی بڑی عام آدمی کے علاوہ کوئی پرباوی تکر توڑے بوٹ لے سکتی ہے تو عام آدمی پارٹی یا بہجن سماج پارٹی تو اپنے آپ اللہ ہو گئی مایا ودیج نے کہے دیا کہ ان کے ساتھ نہیں عام آدمی کے علاوہ کوئی ایسا دل نہیں ہے کوئی زیادہ بوٹ کٹنے والا یہاں ایسا دل اس میں نہیں لگ رہا جو ان میں سے یہ تین راجوں میں جو زیادہ بوٹ کٹے اور عام آدمی پارٹی کیا ان سے تالمیل کر پاتی ہے کیا ان کا کومن مینمم پروگرام بنتا ہے اگر وہ آتی ہے ان میں اترتی ہے دو سو سیٹو پہ راستان مہد بردیز اور چھتی رڈز آ رہے تو وہ ڈیمیج جرور رسچی تروپ سے آئی این ڈی آئی ہے کہ ٹمندن کے بوٹ کو ہی کرے گی یعنی کانگریس کے بوٹ کو زیادہ ڈیمیج وہ کرتی آ رہی ہے یہ یہاں آئے کہ ٹکر آ رہا ہے آپ دیکھو بہنگ میں مٹنگ ہوئی تو وہاں ساورکر کا جو ویروت کیا تھا راہول گاندی جن ہے تو وہاں ان کا ویروت ہو رہا ہے کہ شیف سینہ کے عدد ٹھاکر وہاں بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف ناربازی ہو رہی ہے کہ جو ساورکر کا وہ گالی دیرنے والے راہول گاندی کے ساتھ آپ کیسے ہیں دوسری سرد پہمار کا ویروت ہو رہا ہے کہ اڈانی کے خاص مٹ رہے ہیں راہول گاندی اڈانی کے خلاف کونپرینس کر رہے ہیں اور ساورد پہمار جی روہاں مٹنگ بیٹھیں تو وہ ہو رہا ہے تو یہ جو بیچار داراؤں کی لڑائی ہے نا یہ اس میں بڑا جنتاؤں میسیج جا رہا ہے تو اس سے کیا بڑا اثر پڑھ رہا ہے یہ تو وہے دل سارے لیکن ان کی بیچار دارہ کیسے مل پائے گی یہ کومن مینم پروگرام کیسے بنا پائیں گے یہ ایک بڑا سوال سبھی کے دماغ میں تیر رہا ہے جنتا بھی اس پر بات کی ہوئے چلو یہ تین راتیوں پر چناؤں چناؤں تو نکھل جائیں گی یہ ایک بڑی بات ہے جو بھی جو بھی وہ زیادہ نہیں ہے اگر مان لے نومبر میں نہیں ہوئے دیسمبر میں تو وہ تو تین چار مہنے بعد ہو جائیں گی تو یہ بہت بلکل مہر جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اگر یہ گھٹ بندد انڈیا جسے روپ دے رہا ہے پارلیمنٹ الیکشن تک اگر رکا رہتا ہے پانچ راجیوں کے اندر بھی کسی طرح کوئی ٹکراو جیسے حالات نہیں بنتے ہیں جس نیتا کا پرباہ جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے اور اگر لگے کہ نہیں پارلیمنٹ کے لیے ہمارا گھٹ بندن ہے تو اس سمیہ تک رکے رہے نہاں ایک بڑی بات ہوگی تو بی جے پی کے لیے پھر یہاں مسکل پیدا کر سکتا ہے اس میں اگر یہ ایک رہے تو اور کومن ان کا رہا تو یہ نشت روپ سے یہ ہے کہ یہ بیدان سبح چنوہوں میں باجپا کو بہت اچھی ٹکر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہے کہ بھی لدو بے باجپا یہاں پہ بھی گمبی رہ کیونکہ راجستان اور مدیا پردیس اور ایک ایسے راجے ہیں جہاں باجپا اپنا right اچھا ملوک کیٹر سطاع میں آئے اچھا ملوک کہیں مدیتوں کو پرتشا مدیت CHAN ہے تو پھر ایک دوسرے پر گھڑا بھی دیں گے تو یہ اینڈیا آئی اینڈیا والا جو پریوگ شاید وہ لوگ سبات کے چناؤں ہونے تک کا ملک ہے اور اگر یہ ملک کیا کہتا ہے اس میں بھی اگر 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 ریجلٹ ملک ہے ان کے انکل ہو گئے تو انشتری طرف سر بی جی بی کے لیے ایک سنکٹ ہو جائے گا تو یہ آنے والے دنوں میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک پروگرام ملک پر ایک مت سے ایک رکھتے ہوئے اور ایک شیطر کا مجاز دیکھتے ہوئے ان کا جو چہرہ ہوگا چہرے میں بھی لڑا ہی ہوگی جب ایک ہی دل کے اندر ٹکٹ پراپتی کو لے کر کے جس طرح سے خیمے باجی ہوتی ہے کس طرح سے پردرشن ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے جو سب کی سب کی نگاہیں ٹکی ہوگی کی یعنی کی فرائیڈے ایک ستمبر کو ہونے والی بیٹھک میں کیا نینے نکل کر کے آتا ہے کیونکہ اس کے بعد میں پریس بریفنگ ہوگی پورے دیش کی نگاہیں ٹکی ہوگی کی کیا واسطہ میں 28 دل بیٹھ کر کے ایک جاجم پر موڈی کو چنوٹی دے پائیں گے وہ اس رنیتی کو باہر نکلنے کے بعد میں شاید جو رازنیتی کے ودوان ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ ہاں انڈیا صحیح دشاں میں جا رہا ہے موڈی جی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے اور لگا کہ ابھی تور بیٹھ کے ہونی ہے ابھی کچھ ایجنڈے پر فائنل روپ نہیں بن پایا تو لگتا ہے کہ ابھی کچھ کچھ کچھی ہے پکنا باقی ہے تو خیر چلی اب انجار رہے گا ایک ستمبر کو ہونے والی بیٹھک اور بیٹھک کے بعد نکلنے والے پرنام کی تو چل جے جب تک ہم انجار کریں گے اور آپ سبی کا بہت بہت شکریہ خاص قبر میں اتنا ہی دیجے اجازت نوستکار